موسیقی 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 اس کا خاتمہ بھی ہمارا مقصد نہیں صرف حکومت کے خاتمہ تو چھوٹی بات ہے اس ظالم نظام کا خاتمہ ہونے تک تحریک جاری رہے گی ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا تارل قادری صاحب نے جو ان کی انقلاب کی جد و جہدہ اس کو انہوں نے الگ کر دیا کہ وہ ایک الگ کہانی ہے اس کو ہم لوگ کریں گے اور وہ جاری رہے گی لیکن جو سانہ ہے مارڈل ٹاؤن ہے جس کے اوپر تمام پولٹیکل پارٹیز حکومت پنجاب کے خلاف بات کر رہی تھی اس پہ انہوں نے باقی سب لوگوں کو الگ کر دی اور اب اس پہ وہ اے پی سی بلوار ہے یہ ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے اور دوسرا کل میاں نواشی صاحب چلے جائیں گے آئی ڈی پیز کے پاس اور عمران خان صاحب چلے جائیں گے بھاولپور میں اور کل وہ اپنے لاعامل کا اعلان کریں گے اور ڈیڈ لائن دیں گے اس حکومت کو اور پھر لانگ مارچ کی باتیں ہیں عید کے بعد حکومت گرانے کی باتیں ہیں مٹم الیکشن کی باتیں ہیں یا بڑے پیمانے پر ممکنہ طور پر زمنی الیکشن ہو جائیں گے پاکستان مہبانوں کا میں آپ کو تعرف کرواتے تو ہوں زہیم قادری صاحب سید زہیم حسین قادری صاحب یہاں رانوما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑی میربانی ہے آپ کی تشریف حابری کے لیے میاں محمود رشید صاحب رستے میں ہیں ابھی ٹیلی فون گلائن پر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم ابھی بات چیت کرتے ہیں کہ ٹیلی فون پر رستے میں ہیں تھوڑی دیر میں ٹریفک سے پسے ہوئے ہیں آ جاتے ہیں وہ بھی سینیٹر کامل علی آگا صاحب ہیں اسلام آباد میں کاف لیگ سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا بھی اور عمر ریاض عباسی صاحب ہے رانوما ہے پاکستان عوامی تحریک کے اسلام آباد سٹوڈیو موجود ہیں میں عمر ریاض عباسی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے الگ الگ کر دیا دونوں چیزوں کو گرینڈ آلائز ہم نہیں بنا رہے ہیں انقلاب کی جدو جائد جاری رہے گی لیکن یہ جو ایک سترہ تاریخ کو ہوا ہے مارڈل ٹاؤن میں اس میں جتنے بھی ہم خیال لوگ ہیں اس میں زیادہ تر لوگ تو آپ کے ہم خیال ہی ہیں چاہے وہ پیوٹ پارٹی ہو وہ بھی اس میں آپ کا ساتھ دے رہی تھی تو اس معاملے میں ہم خیال لوگوں کو اگٹھا کیا جائے گا اور پھر لاعامل بنایا جائے گا یہ تو آپ ایک دوسرے انڈ سے حکومت کے خلاف ایک محاض کھڑا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ امران بھائی سب سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں کہ یہ جو سترہ جون کو ہوا ہے جو باربیرک ایکٹیوٹی پی ایم ایل این نے کی ہے وہ ایک ہیومنیٹیرین ٹریجڈی ہے ہم اس کو سینگل سے لے رہے ہیں یہ انسانی علمیہ ہے اسے کسی ایک جماعت کے کارکنوں کے پسے منظر میں نہ لیا جائے یہ وہاں پہ انسان اور نہتے معصوم انسان مارے گئے تو اس پہ جتنا بھی ایک نیشنل کونسنسز ڈیولپ کرنا تھا جتنی پولیٹیکل ریلیجس پیٹریارٹک فورسز ہیں جو نون وائلنٹ ہیں اور جو یہ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ غلط کیا ہے بیریرز کی آڑ میں گوشہ درود کو پامال کرنا اور ایک سیکٹی تہریٹ پہ قبضے کا اعلان کرنا اور پھر ڈاکٹر صاحب کی رہائشگاہ پہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا خواتین کو مارنا یہ جو سٹریٹ فائر ہوئے ہیں اب تک ہم اس تحقیقات سے یا اس ٹریبینل سے مطمئن نہیں ہیں ہم نے تو روزے اول سے انکار کیا ہے اگر یہاں پہ اس ملک کے اندر رول اف لاؤ ہو تو میرے خیال میں چودہ لاشیں گری تو سو موٹو ہو جانا چاہیے تھا وہ بھی نہ ہوا اب تو آئی جی پنجاب صاحب اپنی حاضری سے استثناء کی درخواست کر رہے ہیں ٹریبینل میں اور وہ بھی منظور کر لی جاتی ہے تو یہاں سے دیکھ لیں کہ یک ٹریبینل یک رکنی ٹریبینل بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک جا جو اور سارا ہم پریشر روشی پہ ڈالیں آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ میں ایک ایسی پارٹی ہیں جو بقاعدہ اس میں متاثر ہوئی ہے میں میں ایک ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں ذرا ناظرین کو اس کے بعد ضعیم قادری صاحب سے سوال کروں گا یہ ناظرین آپ مناظر دیکھئے ہم نے آج نکلوائے ہیں یہ مناظر کہ جب وہ بیریئر گرائے جا رہے تھے یہ مناظر آپ کو ہم ٹیلیوین سکرین پہ دکھاتے ہیں کہ جب وہ بیریئر گرائے جا رہے تھے رات کو آپریشن کیا جا رہا تھا گولی چل رہی تھی آسو گیز چل رہی تھی پتھراؤ ہو رہا تھا دونوں طرف سے ڈنڈے چل رہے تھے لوگ زخمی ہو رہے تھے پولیس والے بھی زخمی ہوئے اور جو پولیس والے تارل قادری صاحب کی آمد کے موقع پر زخمی ہوئے ان سے بھی ہمیں ہمدردی ہے لیکن اس دن جو ہے وہ لاشیں گر گئیں بیریئر گرانے کے لیے اور بیریئر کسی نہ کسی طرح یہ عزت بیستی کا مسئلہ بنا ہوا تھا حکومت کے لیے کہ ہر حال میں یہ بیریئر ہم نے گرانے ہیں چاہے ہمیں لاشیں گرانی پڑھیں خون بہانا پڑھیں بیریئر گرہ دیئے اور اب میں آپ کو نئے مناظر دکھاتا ہوں جو اب جو مناظر آئے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں یہ جرنیٹر ایک اس دن توڑا جا رہا ہے اور یہ مناظر قرآن کے جو باہر کے مناظر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتح ہو گیا ہے وہ علاقہ جس کو فتح کرنے کے لیے فورسز گئی تھی یہاں پہ لوگوں کو مارا گیا لوگوں کو مارنے کے بعد بلڈھوزر جس طریقے سے چڑھ رہا ہے اور یہ آج آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ بیریئر واپس لگ رہے ہیں بیریئر اتارے گئے بیریئر گرائے گئے توڑے گئے ہٹائے گئے اور واپس لگائے گئے اس کے بیچ میں چودہ لوگ مارے گئے بھئی زہین قادری صاحب یہ بیریئر ہٹانے کی ضرورت کیا تھی اگر واپس ہی رکھنے تھے آپ نے تو اب وہ شکایت آپ کو نظر نہیں آ رہی ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اٹھا دو یہ بیریئر دیکھیں عمران صاحب یہی تو وہ بات ہے دیکھیں آپ یہی تو وہ بات ہے کہ جس کے لئے ٹیبیونل بنایا ہے کہ بھئی یہ کس نے حکم دیا تھا بیریئر ہٹانے کا یہ کس طرح بات شروع ہوئی ابھی تک آپ کی حکومت کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کیس نے دیا پتہ نہیں چلا کی بات نہیں ہوتی دیکھیں بات یہ ہے کہ پن پوائنٹ کر کے آپ نے ان ملزموں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو ان کے سفر پہ لگ جا کر مجرم بنانا ہے یہ کسی کے کہنے سے ملزم تو بتائیں ملزم کون ہے تمام وہ لوگ جو وہاں موجود تھے وہ وہاں موجود تھے وہ کسی کے آرڈر پہ آئے تھے وہ خود تو نہیں آگئے تھے یہ دیکھیں اب آپ نے بات پڑی اچھی کیا ہے اسی کا منظر کر رہا آپ کو ابھی تک یہ پتہ ہی چلا کیا ہے کس کے آرڈر پہ آئے ہیں تو بتا لگی گئے نا کس کے آرڈر پہ گئے ہیں وہ جس کے بھی چیفنسٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ چیفنسٹر صاحب نے کہا آرڈر دیئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیئے وہ جب تک ثابت نہیں ہوگا کس کے آرڈر دیئے اور اسی لئے کمیرل بنایا گیا آگر وہاں ثابت ہو جائے گا انہوں نے کہا میں حاضر ہوں نہیں رات کو دو بجے رات کو دو بجے ٹیلی ویجن دیکھ کر مجھے پتا چلا رات کو دو بجے مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ پولیس چلی گئی ہے تو یہ بات پتا ہی نہیں چلی کسی کو لگائے گئے ہیں میرا خیال میں اور میں یقین سمجھتا ہوں اس لئے لگائے گئے کہ طاہر القادری صاحب ایک بہت سوفٹ ٹارگٹ ہے ان کا فتوہ اور پہلے دن سے جو انہوں نے بات کی ہوئی ہے اسی لئے تو ہمچا رہے تھے کہ وہ جلسہ جلوس نہ کریں اور ایکسپوز نہ ہو لوگوں میں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حملہ ہو جائے جس میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو اور ان لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہو جو ان کے ساتھ ہوں تو عرض یہ ہے کہ بیریئر لگائے جا رہے ہیں وہ اسی لئے لگائے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی مہیا کی جائے طاہر القادری صاحب کو یہی تو میں سوال اس سوال کا جواب اگر میرے پاس ہوتا تو میں دیکھتا زہین قادری صاحب میری حکومت ہوتی میں آپ کو بتاتے تھا عمران صاحب یہی تو پوچھنا ہے نا کہ کس نے کس نے کہا تھا اٹانے کو اصل مسئلہ یہ ہے آپ کو اب تک نہیں پتا خدا کی قسم مجھے تو نہیں پتا مرنی حیرت کی بات ہے آپ کو پتا جی میں ہم تو آپ سے پوچھیں گے جس کو پتا وہ پتا دے محمود رشید صاحب حکومت شرط کے ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیریئر ہٹانے کے آرڈر کس نے دیئے تھے ابھی تک ان کو نہیں پتا بندے مارنا تو ایک الگ بات ہے بیریئر اٹھانے کی بات پوچھئے دیکھیں عمران میں گزارش کروں گا کہ یہ ان کی گوڈ گوورنس کا پول جو ہے وہ کھل گیا یعنی یہ پر میں نے ٹھیک سبا گیارہ بجے وہاں پہ یہ سارے مناظر دیکھیں ٹی وی کے اوپر رات دو بجے سے چلے پاکستانی پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پتھاؤ ہو رہا ہے اور جس طرح سے باقی چیزیں ہو رہی ہیں اور انہیں بالکل جو ہے نا یہ اندازہ نہیں چلا اور چیم منصف کو بھی پتا نہیں چلا کہ یہ گولی چل رہی ہے یا کیا ہو رہا میں ٹی وی پہ لگا ہوں گولی چلنا تو محمود رشید صاحب یہ تو عمران خان صاحب سے شاید بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ محمود رشید صاحب میں کامل علی آغا صاحب آپ سے آپ کی طرف اسی سوال کو تھو کر دیتا ہوں جو بیریئر اٹھانے والی بات ہے ایک معمولی سی ایک لیڈر ہے اس کے گھر کے بار بیریئر لگے ہوئے ہیں وہ بھی حکومت کو نہیں پتا تھا اور اب تک نہیں پتا دیکھیں کامران یہ میں تو مان نہیں سکتا کیونکہ میں تجربے سے بھی کہہ سکتا ہوں اور جو طریقہ کار ہوتا ہے حکومتوں کا اس سے بھی کہہ سکتا ہوں اور جو فیزیکل پوزیشن تھی گرونڈ ریالٹی ہے اس کے مطابق بھی بتا سکتا ہوں دیکھیں مادل ٹاؤن کے اندر شہباز شریف صاحب کے گھر کے قریب ترین ہزاروں پولیس والوں کے ساتھ اور ہیوی مشینری کے ساتھ ہیوی مشینری یہ کوئی نارمل اپریشن نہیں تھا اتنی بڑی مشینری اگر یہ نارمل ہوتا تو ایک صرف وہ جو بیریئر اٹھانے والی والا ایک وہ ہوتا ہے جو ابھی آپ نے دکھایا جو لگا رہا ہے کیریئر جس کو کہتے ہیں لفٹر لفٹر اس کو کہتے ہیں لفٹر وہ لفٹر کافی تھا لیکن اتنی ہیوی مشینری کے ساتھ اپریشن کرنا اتنی ہیوی فورس کے ساتھ مشینری اپریشن کرنا رات کو پھر رات کو ڈیڑھ بجے شروع کرنا یہ نارمل کام نہیں تھا اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اللہ پنجاب کے علم کے بغیر کوئی جرت نہیں کر سکتا رانہ سناولہ بچارہ کیا ہے رانہ سناولہ تو کیا میاں شہباز شریف صاحب کو جانتا ہوں میں جتنا جانتا ہوں وہ باقبر نہیں وہ رہتے نہیں بے خبر ان کی عادت نہیں ہے وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ چیزوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ تو آج شاید حالات مختلف ہوتے لیکن انہوں نے ذمہ داری قبول ہی نہیں کی قبول کرتے تو شاید لوگوں کی لاچوں کے دیڑ بھی نہیں لگتے سینکڑوں اچھا معاملہ یہ بیریئر ہی معاملہ تھا معاملہ بیریئر ہی تھا یا کچھ اور تھا جو بھی معاملہ تھا جب تک ایک ایک وہ تربیونل پہ ان کو اعتراض ہے آپ اسی کی بات کریں تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں میں تو سپریم کورٹ میں جا ہی نہیں سکتا انہی طور پر میں تو ہائی کورٹ کر سکتا تھا انہوں نے تربیونل منا دیا آپ ایک اپلیکیشن دے دیں چیف جانسے سو موٹر لے لیں سو موٹر بنتا ہے اس کے اوپر کے نہیں یہ تو اب آپ کو پتا ہوگا آپ لوگ مطالبہ کرتے رہے ہیں ماضی میں آپ لوگ سو موٹر کے لیے مطالبات کرتے رہے ہیں یہ بھی کرتے ہیں مطالبہ نہیں نہیں وہ ان کی بات چھوڑیے میں آپ کی بات کروں قادری صاحب نے جن ایجنسیز کی بات کی تھی ہم نے خود ان کی جی آئی ٹی زہین قادری صاحب میرا بڑا سادہ سا آپ سے سوال ہے سوال میرا بڑا سادہ سا آپ سے یہ ہے کہ آپ ماضی میں مطالبے کرتے رہے ہیں سوپریم کورٹ سے کہ سو موٹر نوٹس لے اس معاملے پہ نہیں لینا چاہیے نہیں بلکل دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو نہیں میری تو ایمبیٹیز گورنمنٹ یا ہائی کورٹ اور تقریب میں نے ان کو خط لکھ دیا نہیں نہیں آپ کو بیری چاہیے ایک پولٹیکل ورکر کے دور پر آپ کو نہیں لگتا کہ سوپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے یہ ہیپیتاریکل کوئشن ہے یہ ان کو بہتر پتا ہوگا میں سوپریم کورٹ کے بارے بیسے آپ پہلے کہتے رہے ہیں پہلے آپ لوگ یہ کہیں کئی معاملات میں آپ کو یاد دلوا دوں گا کئی معاملات میں آپ کہتے رہے ہیں میں نے اگر کہا ہوگا کہیں دکھا دیں میں کبھی غیر قانونی غیرانی بات نہیں کرتا ہوں اپنے حضور بیسے وہاں جو ہوا غیر قانونی تھا غیر قانونی تھا ظلم تھا جبر تھا سو موٹو ہونا چاہیے زیادتی تھی سو موٹو ہونا چاہیے اتنا بڑا ظلم تھا اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر حکومت یہ تحقیقات نہیں سہی کرواتی تو حکومت ذمہ دار ہوگی اور اگر ذمہ داری ٹھہرانے کے بعد بھی حکومت خدا ناکستہ ان لوگوں کو سزا نہیں دے پاتی تو پھر بھی حکومت ذمہ دار ہوگی ویری کلیر ٹھیک یہ اٹیجو ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں ناظرین سمپل محمود رشید صاحب کو پہنچنا تھا جی اب تک کوئی رابطہ ہوا ہے تو مجھے بتا دے میری ٹیم کے کیا صورتحال ہم سمپلے جملہ آرز کر دوں کہ وہ آپ نے اس طرح فرمایا تھا کہ سو موٹو لے لے تو وہ ریکویسٹ سپریم کورٹ کو کی جا چکی ہے چیف فنسٹر آپ یاد کیجئے ان کی پریس کنٹر شباشنی صاحب نے خود ریکویسٹ کی ہے یہ جائز مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو لے لیس کا یہ بالکل نہیں شباشنی صاحب نے کہا ہے جی شباشنی صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ سو موٹو لے لیلی آگے کون ریکوڈ ہے وہ جی ٹھیک عمر ریاض عباسی صاحب یہ کس کس کو دعوت دیں گے آپ اور کون کون آئے گا وہاں پہ کیونکہ پیپس پارٹی نے بھی اس معاملے میں سپیسیفک جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پیپس پارٹی نے بھی اس معاملے میں یہ کہا کہ ظلم ہوا ہے اس میں ایمٹی ایم نے بھی کہا کہ ظلم ہوا ہے اے ایم پی نے بھی کہا کہ غلط ہوا ہے جماعت اسلامی اور جمعیت علمہ اسلام نے بھی کہا کہ ظلم ہوا ہے کوئی ایسی پلٹیکل پارٹی نہیں ہے نون لیگ سمیت جس نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ظلم ہوا ہے تو اس معاملے میں تو آپ کس کس کو بلائیں گے دیکھیں ظلم تو یزید نے بھی کہا تھا ہوا ہے میں نے آرڈرز نہیں کیے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے شاڑی میرے لیے قابل اطرام ہے شاڑی کو نہیں جشتا کہ وہ قاتل اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں شاڑی کا تعلق تو مظلوم اور مستدفین کے گھرانے سے ہے انہیں مظلومی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اب آسی صاحب میں کسی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں وہ شاڑی آپ کھڑے ہیں نہیں کھڑا بلکل آپ کھڑے ہیں بلکل نہیں کھڑا رکھت کہہ رہے ہیں آپ آپ اخلاقی جو پہلے ہی دیکھیں عمران بھائی وہ ٹیلی فونک گفتگو جو ڈی آئی جی آپریشنز کو حکامات موصول ہو رہے تھے کون کر رہا تھا اور اس کو پیچھے سے حکامات کون دے رہا تھا اگر وہ کیپ سامنے آ جائے تو مسئلہ ریزولف ہو جائے گا وہ گفتگو ابھی اڑتی اڑتی خبریں ہیں بات ذرائع کی کہ دو سے تین لوگ بات کر رہے ہیں ایک اوپر بیٹھ کے آرڈر دے رہے ہیں دوسرے کو اور وہ تیسرے کو ڈی آئی جی آپریشن کو اور جب ادارہ دیکھ اور کرنے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت ہی ہمارے ذرائع کے مطابق تین سے یہ آرڈر آیا تھا وہ تو ڈاکٹر توکیر شاہ صاحب ڈی آئی جی آپریشن کو حکامات دے رہے تھے کچھ اس طرح کی ہے انفرمیشن لیکن توکیر شاہ صاحب نے جو میٹنگ چیئر کی تھی وہاں پہ کون کون تھا اور وہ کس کے نالج میں تھی یہ آپ بھی جانتے ہیں سی ایم صاحب خود اس کے اندر ڈائریکلی انوالو ہیں اگر ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تو یہاں پہ جو لاشیں گری ہیں تو انہیں رٹ جو صوبے کی ہے ان کے اوپر ان کی آثورٹی نہیں ہے انہیں اسی وقت ریزائن کر دیا شامل کون کون ہوگا اخلاقاً اور قانوناً کہ اتنی لاشیں گری میرے نالج میں نہیں تھا میں استفاہ دے رہا ہوں یہ تاریخ حکم کر دیتے بلغاریہ میں ایک بیلڈنگ گری سٹیٹ منسٹر ریزائن کر گیا تھا یہاں پہ یہ پریسیڈنٹ قائم کیوں نہیں کرتے چلیں وہ نہیں کر رہے ہیں اب آپ جو مثال قائم کرنے جا رہے ہیں میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس کس کو آپ شامل کر رہے ہیں اپنے ساتھ یہ اس معاملے میں اے پی سی میں عمران بھائی سب کو دعوت دیں گے جتنی پولیٹیکل ریلیجز فورسز ہیں پیٹرائٹک ہیں اور اسے ہیومن ٹریجڈی سمجھتی ہیں پیپس پارٹی کو بلوائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ظلم ہوا ہے ریاستی مشینری نے بیجا استعمال کیا اختیارات کا تجاوز کیا یہ تو پیپس پارٹی بھی سمجھتی ہیں یہ تو پیپس پارٹی اور این پی بھی سمجھتی ہیں عمرانہ بادشاہت نے اپنے اقتدار کی توالت کے لیے لاشیں گرائیں ہیں انشاءاللہ سب کو بلائیں گے اور وہ انسانی علمیہ جو یہاں پہ کریئٹ ہوا ہے ایک حکومت کی طرف سے اس کے قلاب انشاءاللہ سارے اکٹھے ہو کے یک زباؤں کی آواز بلند کریں گے عباسی صاحب یہ بات تو یہ بات تو وہ بھی سمجھتے ہیں نون لیگ والے بھی پیپس پارٹی والے بھی سمجھتے ہیں کہ ریاستی مشینری کا غلط استعمال ہوا ظلم ہوا جبر ہوا یہ تو یہ دونوں بھی کہتے ہیں اے این پی بھی کہتی ہے فضل الرحمن صاحب بھی کہتے ہیں تو بلائیں گے آپ انہیں دیکھیں قاتل کو تو ہم نہیں بلا سکتے قاتل کو تو جیلو میں ہونا چاہیے کٹارے انصاف کے کٹارے میں ہونا چاہیے نہیں آپ کے کہنے سے کوئی قاتل نہیں ہو جاتا باچی صاحب ثابت کرنا پڑتا ہے محمود رشید صاحب محمود رشید صاحب آپ کی پارٹی کے لوگ جائیں گے اے پی سی میں جو تارل قادری صاحب نے بلائی ہے اگر انویٹیشن میں آیا تو میرا خیال ہے ہمارا وفد اس میں جائے گا ہمارے رابطے سبھی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ ہم نے کوئی رابطہ رابطہ یا دروازہ بند نہیں کیا تو ہمارے ان کے ساتھ پہلے بھی جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ پی ٹی آئی نے بہت سمپیتائز کیا ہر موقع پہ ہم پہنچے ہیں وہاں ہسپیٹل میں بھی جنازوں میں بھی اور ان کے ساتھ حضارہ یگدیتی بھی کیا ہے تو اگر وہ بلائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے ظاہر ہے ان کا اپنا پروگرام اور ایجنڈا ہے اور پی ٹی آئی کا اپنا پروگرام ہے نہیں وہ ایجنڈے تو الگ الگ ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں تو آپ لوگ کی رائے ایک جیسی تھی آپ نے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے مصطافی و شہب آشریق صاحب وہ بھی یہی کہتے ہیں آپ بالکل یہ ہمارا سب سے پہلے یہ میں نے گورنمنٹ آف پنجاب کا چیف نسر اور آنہ سناولہ کے ریزائن ڈیمانڈ کیا یہاں بارہ چودہ گھنٹے گولی چلتی رہی لاشیں گرتی نہیں اور وہ کہتے ہیں جی میرے تو علم میں نہیں تھا تو یہ تو اور بڑا جرم ہے جو اس کے علم میں نہیں تھا تو پھر انہیں چیم منسٹر رہنے کا حق نہیں ہے کہ لاہور پرونچل ایڈ کورٹر جہاں سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بیٹھے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اسمبلی میں شور مچ رہا ہے لوگ وہاں پر بھونے جا رہے ہیں اور وزیلیہ رہا مزے لے رہا ہے کبھی ایک میٹنگ میں کبھی دوسرے میٹنگ میں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا بھائی یہ تو اور بڑی چیز ہے یہ سوال تو رہے گا یہ تو زیم قادرین سب سوال رہے گا یہ بلکل غلط سوال ہے جب تک تعیون نہیں ہو جائے گا کسی بات کا کس بات دیا تھا پرویس خاتک صاحب نے استیفہ جب ساتھ کے قریب پولیس والے مار دیئے گئے سر جیل ٹوٹ گئی تھی پوری دنیا نے کہا تھا گھر جائے پولیس والوں نے لوگوں کو نہیں مارا تھا کس نے مارا تھا عام لوگوں کو پولیس والوں نے نہیں مارا تھا سر یہ اس کو آپ دہشتگردی کے ساتھ آپ دہشتگردی کے ساتھ ان واقعات کو نہ جوڑیں اس کو دہشتگردی سے نہ جوڑیں آپ سر شباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب ثابت ہوگا تو میں استیفہ بھی دوں گا سر دہشتگرد لوگوں کو مارے ان کے غلاب آپریشن ہو رہا ہے دہشتگرد لوگوں کو مارے ان کے غلاب آپریشن ہو رہا ہے لیکن جب ریاست لوگوں کو مارے تو وہ ایک الگ بات ہے بلکل مختلف کی حصہ دیکھیں بلکل بات دیکھیں بلکل درست بات ہے لیکن کچھ ثبوت تو آ جائے کچھ ثابت تو جائے جی ایٹی انہوں نے کہی ہم نے بنا دی آئی ایس اے بھی ڈال دی آئی بھی ڈال دی آئی بھی ڈال دی سپریم کورٹ کی بات بھی ہم نے کر دی ہائی کورٹ کے چیف زیست کو خط بھی لکھ دیا اور وہ صرف خط نہیں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قتل و غارت ہویا میں چھوڑی بھی کاملی لیاغہ صاحب کاملی لیاغہ صاحب یہ اتنا کچھ کر دیا پی ایم ایل این نے تو اب اے پی سی کی گنجائش باقی ہے اور اس اے پی سی میں سے کیا نکلے گا وہی مطالبات پرانے والے دیکھیں کامران سب سے پہلے تو میں عمران خان عمران خان آپ سے بات کر رہا ہوں میں 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 عمران خان آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے سیکوئنس میں بات ہو رہی تھی اس میں کچھ میں بات کرنا چاہتا تھا تو آپ نے سوال زائین صاحب سے کر دیا اس لیے میں خموش ہو گیا بات یہ ہے کہ جو ثبوت میں پیش کر رہا تھا اس میں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گولی کا حکم پہلے سے پولیس افسران کو کے پاس موجود تھا کیونکہ یہ سیدھی گولی گولی چلی ہیں موقع کے اوپر اگر پولیس کوئی کسی اجتماع کے اوپر فائرنگ کرتی ہے تو وہ ہوائی فائرنگ کرتی ہے سیدھی گولیاں نہیں چلاتی یہ فیصلہ کہیں ہو چکا تھا کہ اس طریقے سے فائر کرنے ہیں اس لیے گولیاں چلانے کا حکم ان کے پاس موجود تھا پولیس افسران کے پاس کس نے دیا وہ چیم منسٹر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا کہ یہ اتنی بڑی تداد میں زخمی کرنا اور لاشے کرانا میں نیوز اپڈیٹ لے لوں پھر واپس یہ نیوز اپڈیٹ نیوز اپڈیٹ نیوز اپڈیٹ نیوز اپڈیٹ کام نہیں ہو سکتا تو قیر شاہ قربانی کا بکرہ بنایا گیا ہے رانہ سناولہ قربانی کا بکرہ بنایا ہے اصل حکم یہ چیف اگزیکٹیف سے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ موقع پر مجود افسران کے پاس یہ اختیار نہیں تھا میں بریک کے بعد اگری بار میں بریک کے بعد جواب لے لیتا ہوں آپ کا بریک کے بعد لے لیتا ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ چیزوں کا تاجل اپی سی میں نہیں ہوگا اپی سی میں آپ کا کیا لائے عمل ہوگا ایک بریک کے بعد نیوز اپڈیٹ ہم واپس آنے جی کامل لی آگا صاحب ایک بات مقبل اپنی کر لیجئے لیکن میں وہ سوال بیچ میں آپ کو ایک اور پوچھ لیتا ہوں چھوٹا تھا کہ بڑی اجلت میں آجتار القادری صاحب اپنے دروازے پہ چودری برادران کو چھوڑ کر چلے گئے کہ آپ اپنی بات کنٹینیو کر لیجئے وہ ہمیں عجیب لگا دیکھنے میں بھی اور یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ گرینڈ الائنس کوئی نام نہیں کچھ بھی نہیں اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتاؤں ناظرین آپ کو کہ اب آسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام کے باقی دونوں حصدوں میں جی کامل علی آغا صاحب دیکھیں عمران میں چونکہ وہاں پہ نہیں تھا میں اسلامباد میں ہوں تو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی ضروری انگیجمنٹ ہو جس کی پہلے سے چودری صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہو اور وہ اس لیے وہاں سے تشریف لے گئے ہو ادروائز کوئی وجہ نظر نہیں آتی بات جہاں تک اے پی سی کی ہے تو اے پی سی میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی وجہ بن رہی ہے اس سیاست کی جو ایک غلیظ سیاست اس ملک میں بدترین غلیظ سیاست اس ملک میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا آج آپ نے التاو سیند صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ اگر میں بتا دوں کہ یہ کیا سیاست کر رہے ہیں اور کیوں سیاست کر رہے ہیں اور تیاری کی ڈیورشن کیا تھی تو توفان اٹھ رائے گا اچھا آپ اسے اے پی سی میں پیپل پارٹی کو لے آئیں گے کاملی لی آگا صاحب پیپل پارٹی آپ کی الائنس رہی ہے آپ اس کو لے آئیں گے ہم تو ہم تو پیپل پارٹی پیپل پارٹی دو تین دن مناج القرآن رہی ہے میری مجودگی میں رہی ہے آج بھی میں یہ جاننا چاہوں آپ انہیں لے آئیں گے رہے ہیں جگیر بدر صاحب رہے ہیں اور مشترکہ علامیاں کے اندر بھی مجود رہے ہیں ایمکیم بھی مجود رہی ہے بہت ساری جماعتیں رہی ہیں اور ہماری دعوت جو ہے وہ تمام پولٹیکل پارٹیز کو ماس ہوئے نون لیک کے کیونکہ ایلیگیشن ساری کی ساری نون لیک کے اوپر ہیں اور یہ آپ کو جی وہ قاتل سمجھتے ہیں آپ کو انہوں نے نہیں بلانا اور باقی ساری پارٹیز کو اور بڑے جس کو کہتے ہیں کہ غصے میں پندرہ دن سے پچھلے چار پانچ دن سے ثبوت دے رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ ان کو ہائی کورٹ کا پتہ ہے وکیلیں ہمارے سینئر وہاں جائیں ٹربیونر میں سارے ثبوت دے دیں نہیں جانا چاہتے تو کالوں نے ویب سائٹ بھی دے دیا ہے کہ ویب سائٹ پہ جا کر اگر کسی کے پاس کوئی ثبوتات لے تو آسا وہاں ثبوت دے دیں مجھے یہ آپ کو جج بننے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں اس میں تو کوئی جج بن نہیں سکتا بات یہ ہے کہ دیکھیں جس آدمی نے انہوں نے غلی سیاست کی بات کی ہے دو ہزار دو سے لے کے آن ورد جو سیاست تھی جو الیکشن ہوئے جو لوگوں کی پارٹیاں توڑی گئیں جو نیپ کے ذریعے لوگوں کو مار مار کے سیٹے تپیل کے رہے ہیں وہ غلط ہے نا اس غلی سیاست کے اس غلی سیاست کا احصہ اس غلی سیاست کا احصہ التعاف اسے ہنچا بھی تھے اور تیگر لوگ بھی تھے وہ اپنی دوسری دوسری ایشو بھی تو وہ بھی بتاتے گئے غلی سیاست اصد عمر صاحب یہ آج آپ کو میاں نوازشنی صاحب نے دعوت دی کہ آپ ان کے ساتھ تشریف لے جائیں عمران خان صاحب آئی ڈی پیز کے پاس تو یہ ایک جکچہتی کی علامت ہو جاتی اور اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے اس وقت اور اب تنقید ہو رہی ہے عمران خان صاحب پہ کہ وہ نہیں گئے عمران خان صاحب جناب آج سے تین چار دن پہلے جا چکے ہیں وہ بڑی اچھی باہت ہے خوش آئند باہت ہے کہ وزیراعظم نے آخر کار فیصلہ کی ہے وہاں پہ جانے کا ہمارے خیال میں تو اس سے بہت پہر ہے ان کو جانا چیئے تھا عمران خان صاحب جا چکے ہیں کل وہاں پر خیبر پختونخواہ کی حکومت جو ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت پوری طریقے سے آئی ڈی پیز کے پاس گئے تھے عمران خان صاحب جی بیلکل آئی ڈی پیز کے پاس سہدگی کیمپ گئے تھے سہدگی کیمپ پہ گئے منڈے کو جا کے آ چکے ہیں کل جب جائیں گے وزیراعظم وہاں پر تو وزیراعلا بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے اور جو بھی آئی ڈی پیز کی بیٹری کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے کام کرے گی وفاقی حکومت تو پورا پورا خیبر پختونخواہ کی حکومت میاں صاحب نے یہ جو جمعہ کے دن کا انتخاب کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے آپ کو دعوت دی جمعہ والے دن ہو سکتا ہے میں نہیں ان کے شک ڈالنا چاہتا کہ انہوں نے کیوں یہ دن چنان کو ظاہر ہے یہ پتا تھا کہ ہمارا بھالکور میں جلسہ ہے اس دن لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہم اس کو اچھا سمجھتے میاں صاحب کو وزیراعظم کی حیثیت سے ہمارے خیال میں تو اس سے بھی پہلے جانا چاہیت آپ جا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر خیبر پختونخواہ کی حکومت جو ہے وہ پوری پوری طریقے سے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے آئی ڈی پیز جو ایک انتہائی مشکل حالات میں اتنی سخت اس وقت پاکستان میں ان کے اوپر وہ پاکستانی ہے ان کے اوپر قیامت آئی دی ہے تو تمام پاکستانیوں کو مل کر ان کی مدد کے لیے کام کرنا چاہیے جی آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی دعوت دینے کا مقصد یہ تھا دعوت دینے کا یہ مقصد تھا کہ ایک یونانیمٹی نظر آئے یک سو نظر آئے پوری قوم اور ایک امپورٹنٹ لیڈر پرائیم منسٹر کے ساتھ جائے تاکہ یہ میسیج کنوے ہو آپ نے سبزاری صاحب کو دعوت دی ہے ان کو بھی دینی چاہیے ان کو بھی دیں گے ای 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 پی وہاں کو دعوت دی ہے سب کو دیں گے باری باری سکتے ہیں اور کس کس کو دعوت دی ہے ان کو اس لیے دعوت دی ہے بھائی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا جس کا جوزہ کو دعوت دے دی آپ نے یہ ایسا بنائیں گے آئی ڈی پیز جو ہیں ان کو نہیں میں تو ابھی بھی حاضر ہوں اگر یہ عمران خان صاحب جانا چاہتے ہیں اور جلسے کی وجہ سے نہیں جا رہے تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ بھاولپور جلسے سے پہلے سات مجھے تک آرام سے وہ جہاز میں پہنچ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بھائی پہنچ سے جہاز پہنچ آپ انہوں نے جہاز میں جا سکتا ہے بلکل کوئی بھی جہاز جا سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جہاز آپ جہاز آپ کئی بھی موردتے ہیں آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ جہاز کئی اور موردتے ہیں یہ یہ کی تین فلائٹ ہے جناب میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسو کہہ چکے وہ کہہ رہے ہمارے جلسے میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کو عمران خان صاحب نے یہ عذر دیا کہ میں جلسے کی ویسے نہیں جا رہا اور کوئی انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب نے ایک منٹ ایک منٹ عمران خان صاحب نے یہ عذر دیا آپ میاں نواز شریف کی ترجمانی کر لیں عمران خان کی مجھے کرنے دیں چلے آپ کرنے دیں بات تو سن لیں آپ اگر اس ایشو کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو فضعہ ضرور سیاست کریں ہم آپ کو بول رہے ہیں ہماری شدید ترین مخالفت ہے ہمارے خیال میں اس وقت آپ کی حکومت جو ہے وہ ایک لیجٹیمنٹ حکومت ہی نہیں ہے لیکن آئی ڈی پیس کے ایشو کے اوپر ہم سیاست نہیں کریں گے اسی لئے آپ نے کہہ دیا کہ آپ پریشن کو بند کر دیا جائے اور آئی ڈی پیس کے خیال کیا جائے آپ دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں اور دہشتگردوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے آپ اس ایشو کے خلاف تھے ہیں اور رہیں گے ثابت کی آپ نے ایک منٹ یہی روکیں اس کو یہاں روکیں اس کو یہاں روکیں اسد عمر صاحب میں آپ سے اس کا جواب لوں گا آپ امی بات مکمل کیجئے گا ایک بیگ کے بعد جی ناظرین اسد عمر صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے اور جی اسد عمر صاحب آپ بات مکمل کر سکتے ہیں اپنی بالکل جناب صاحب یہ اتنی سادہ سی بات کہہ رہا تھا کہ چھے لاکھ پاکستانی ڈیر لاکھ بچے اس کے اندر وہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنا گھر چھوڑ کے سڑکوں کے اوپر اس گرمی کے اندر بھوک کی حالت میں بیماری کی حالت میں باہر نکلے ہیں اگر ان کی تکلیف کی درد کی بات کرنا اگر ان کی جان کی حفاظت کی بات کرنا دہشتگردی ہے تو ہمیں یہ الزام قبول ہے جی دیکھیں وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم صرف ان کے لئے ان کے حق کے لئے تو ثبوت دے دیا کہ جب وہ آئی ڈی پیز آئے تو جلسہ کینسل کیا اور کہا کہ اب ہم ان پر دھیان دیں گے عمران خان صاحب خود جائیں گے جلسل کر دیا تھا وہ تو لہور میں جو ہوا اس کے بعد پھر لہور میں جلسہ کرتے بھاولپور میں جلسہ کرنے کیا یہاں آکے بات کریں اور جب ان چودا کی نہیں سن لیں نا سارے منان صاحب جب ان چودا کی آپ پرسا دینے گئے اور آپ نے کھڑو کے وہاں شہیدوں کی بات کرنے کی بجائے چار ہلکے کھولیں اور دوبارہ الیکشن کرنے کی بات کر دی تو پولٹیسائز کون کر رہا ہے ساری سیچویشن کو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں تو نہیں اکیلا کر رہا انہوں نے سنا پوری دنیا نے سنا نہار میں نہتے شہریوں کا قتل عام تو نہار میں جلسہ کر رہے نا بھائی اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف نہار میں بھی پلانٹ ہوگا بھاولپور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں بھائی جان زہی قادری صاحب آپ کے پاس گلو بڑ ضدور ہوگا لیکن آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم پاکستان کے کس حصے میں نہیں ڈکٹیٹ نہیں کر رہا میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً ان لوگوں کا اتنا دکھ اور درد رکھتے ہیں تو جائیے ان کے پاس بیٹھئے ان کا کام کیجئے یہ وقت جو جلسہ پہ آپ ضائع کر رہے ہیں یہ محنت کیجئے جا کے وہاں آپ کی گورنمنٹ بھی ہے ان کو سپورٹ کیجئے اب اس کا جواب اس کا جواب آپ جواب لے لیں اب موقع دیں جواب پوری تحریک انصاف کی حکومت وہاں پہ جو آج جلسے پہ لگی گئی ہے وہ پوری موبیلائز ہے وہاں پہ اس کا صرف جو اولی ترجیح ہے وہ انہی لوگوں کی دکھ درد کی مداعبہ کرنا ہے وفاقی حکومت کی جتنی کتاہیاں ہیں تمام تحریک انصاف میرے بھائی جلسے پہ لگی گئی ہے کے پی کے لوگ تو جلسہ نہیں کر لیا وہ بہاول پور میں تو عمران خان صاحب جائے نا سب چپرے لیٹے تو عمران خان کو ووٹ پہ لے کہ پرویرس کھٹے کو ووٹ پہ لے جی عزت عمر صاحب رہیت قادری صاحب آپ نے جس وقت وہاں پہ آپریشن سٹارٹ کیا ہم نے کھڑے ہو کے کہا کہ اچھا فیصلہ تھا بنا فیصلہ تھا پاکستان کے جوان نہیں آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے صرف یہ کہا کہ ہمیں پوچھا نہیں کیا آپ نے فیصلے کو سپورٹ نہیں کیا آپ کیا بتا نہیں ہے نہیں غلط بات نہ کرے نا عمر صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ نے فیصلے کو سپورٹ نہیں کیا آپ نے صرف رہا کہ ہمیں بتا نہیں کیا باری 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 بات کرنے باری 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 بات کرنے ٹائم بات کم ہے جو آپ نے اس کے چند گھنٹے کے بعد اور کے اندر گولیاں چلا رہے تھے پاکستان کے نیتے عوام یہ دکھ ہے سارا دکھ تو سب کو ہے اس کا تو پھر بھائی میرے پاس سیکنڈز ختم ہو گیا ہے چھے لاکھ ایٹی پیس ہے اب آپ لوگوں کے لئے عمران خان صاحب وہ جا کے ان کو دیکھیں وہ ہمیں یہاں وقت نہیں ہے پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے اب ہاں کر رہے ہیں سب کچھ کل تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا اس حوالے سے ہم سپیشل پروگرم آپ کے لئے کریں گے ابھی عمران خان کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ